اسلام علیکم داتا علیہ جویری کے نو سو انہتر میں سالانہ ارز کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور لاہور میں داتا علیہ جویری کے مزار کے بلکل باہر تنوں کے حساب سے اس وقت دودھ جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے یہ دودھ کنکن علاقوں سے آتا ہے اور کیسے یہاں پر تقسیم کیا جاتا ہے آپ دیکھیں یہ پورا ایک نظام بنایا گیا ہے یہ پائپ ہیں اور ان پائپوں کے ذریعے جو ہے وہ دودھ پہلے پیچھے جو گوالے ہیں وہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور ان پائپوں کے ذریعے آگے لائے جاتا ہے اور لوگوں کی ایک طویل کتار آپ دیکھیں کہ دودھ لینے کے لیے یہاں پر آئی ہے خالص دودھ پنجاب بھر سے ملک بھر سے جو گوالے ہیں وہ یہاں پر چھوڑ کر جاتے ہیں کیسے یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں یہاں پر منتظمین موجود ہے ان سے پہلے جانیں گے کہ سبیل کتنے عرصے سے چل رہی ہے السلام علیکم حاجی صاحب یہ سبیل بتائیے کہ کتنے عرصے سے چلا رہے ہیں جناب یہ اپنا نو سات نو ہے ہم بھی اتنے سال ہوگی ہیں آپ بھی صاحب لگا لیں کتنے سال چالیس پچاس سال سے چالی پچاس سال چاہ رہے ہیں ہم ادھر برطن دو کے اچھی طرح دودھ پڑھاتے ہیں ہر آنے جانے والے کو دودھ پڑھاتے ہیں اچھی خدمت کرتے ہیں جو تبرک ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں ڈیتا گانج بک شراب مطلعہ لہا کے ہم ماننے والے ہیں انشاءاللہ حاج صاحب ایک چیز بتائیں یہ گوالے کس طرح دودھ یہاں پر لے کر آتے ہیں کس طرح کیا نظام ہے اور کس طرح تقسیم ہوتا ہے یہ دیوالے گوالے جو لے کے آتے ہیں گاڑیوں پر لے کے آتے ہیں پھر ہم ٹنکی میں ڈالتے ہیں پیپوں کے ذریعے پھر ادھر آتا ہے پھر ہم لوگوں کا ایک ایک آدمی کو دودھ دیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور کتنے ٹنوں کے حساب سے ہے کوئی اندازہ ہے کتنے ٹن لٹر یہاں پر تقسیم ہوتا ہے یہ پسا نہیں بہت زیادہ ٹن ماشاءاللہ ہوتا ہے یہ اتنا اندازہ نہیں ہی ہمیں کتنے ٹن ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ تین دن چلتا ہے تین دن چلتا رہتا ہے انشاءاللہ تعالی سب پیتے ہیں چھوٹے بڑے سب پیتے ہیں اور یہ دودھ بھی میٹھا ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے ایک نمبر ہوتا ہے خالص دودھ ہے اور آپ کو تھوڑا آگے چل کر دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ یہاں سے جو دودھ ہے وہ پیچھے پائپوں کے ذریعے یہاں پر ٹب میں جمع کیا جاتا ہے اس کے بعد گلاس جمع گلاس کے ذریعے اس دودھ کو جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے لوگوں میں اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد ابھی بھی آپ دیکھیں دور دراز علاقوں سے ان اس سبیل میں دودھ کو پینے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور محکمہ اوقاف کے انتظامات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زبردست قسم کا انتظام عرص مبارک کے نو سو انہتر ویں عرص مبارک کی مناسبت سے کیا گیا ہے اور گوالے جو ہیں ابھی بھی اپنے اپنے علاقوں سے ان جو دودھ جو ہے وہ ان علاقوں میں لے کر آ رہے ہیں اور یہاں پر دودھ جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے ابھی یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور تین روز تک پتہ نہیں کتنے حساب سے کتنے ٹنوں کے حساب سے جو دودھ ہے وہ عرص مبارک کی تقریبات کی مناسبت سے تقسیم کر دیا جائے گا اب اجازت دیجئے گا ہمیں اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس ویڈیو سے متعلق آپ کومنٹ سیکشن میں اظہاری خیال ضرور کیجئے گا بہت شکریہ